اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک العلم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلم الحکیم زوال ارحام کی مراث کا بیان زوال ارحام کا لفظ یہ ارحام رحم کی جمع ہے اور رحیم کہتے ہیں بچہ دانی ماں کی پیٹ میں جس میں بچہ بنتا ہے اس کو رحیم کہتے ہیں زوال ارحام وہ لوگ جن کو ارحام نجمع کیا ہے اور وہ آپس میں رشتہ دار ہے قرآن و سنت میں لغت کے اعتبار سے زوال ارحام کا لفظ زوال فروض کو بھی شامل ہے عصابات کو بھی شامل ہے اس کے علاوہ کو بھی شامل ہے یہ سب زوال ارحام ہیں کیونکہ ایک رحیم نے ان سب کو جمع کیا ہے لیکن پھر زوال فروض کی نصوص نے ان کو زوال فروض کا نام دیا یعنی زوال ارحام میں سے وہ ورسا جن کی حصے قرآن کریم میں سنت رسول میں مقرر کیے گئے ہیں ان کا نام زوال فروض ہو گیا اور عصابات کی نصوص نے ان کو عصابات کا نام دے دیا تو اب زوال ارحام کا اطلاق ان رشتہ داروں پر ہوتا ہے جو نہ زی فرض ہے اور نہ عصابہ ہے تو اب زوال ارحام کی تعریف یہ ہو گئی کہ کل قریب لیز بیدی سہمن ولا عصابت ہر وہ قریبی ہر وہ رشتہ دار جو نہ زی فرض اور نہ عصابہ ہو وہ زوال ارحام میں شامل ہوتا ہے وہ زوال ارحام کہتے ہیں ان کے وارث ہونے کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَهُلُّ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مامو کی متعلق ارشاد فرمایا کہ مامو وارث ہوتا ہے وہ شخص کا جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے مامو نزی فرض ہے اور نہ عصابہ ہے بلکہ زوال ارحام میں سے ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ زوال ارحام وارث ہوں گے اب یہ متفق انعالی مذہب تمام ائمہ کا کیونکہ جو اس بات کے قائل تھے کہ مال بیت المال میں رکھا جائے گا اب بیت المال کے ختم ہونے کے بعد امام مالک و شافی مالکیوں و شافیوں کا حنابلہ سب کے یہ مذہبے کہ زوال ارحام کو مال دیا جائے گا ان کو وارث بنایا جائے گا زوال ارحام کب وارث ہوتے ہیں تین قسم کے وارث ہوتے ہیں سب سے بیلے ماں زوال فروض کو دیا جاتا ہے ان سے بچتا ہے تو عصبہ کو دیا جاتا ہے اور اگر زی فرض نہ ہو عصبہ بھی نہ ہو تو پھر زوال ارحام وارث ہوتے ہیں زوال فروض ہے زوال فروض کی دو قسم ہے ایک نسبی ایک سببی سببی زوجین ہے میاں بیوی تو ان کے ہوتے ہوئے زوال ارحام وارث ہوسکتے ہیں اور باقی جو زوال فروضی نسبی ہے زوال فروضی نسبی ان کے ہوتے ہوئے زوال ارحام وارث نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کی زوال فروض ہے تو وہ پرزن اپنا حصہ لیں گے اور اگر عصبات نہیں ہے تو ردن لے لیں گے ان پر غد ہوگا لیکن زوال فروض نہیں ہے نہ زوال فروضی نسبی نہیں ہے تو پھر مال وہ زوال ارحام کو ملے گا ہاں زر فروض میں سے دو ایسے ہو سکتے ہیں زوج یا زوجہ کہ ان کے ہوتے ہوئے زوال ارحام وارث ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک مرتبہ اپنا حصہ لیتے ہیں ان پر غد ہوتا نہیں ہے تو ان کے ہوتے ہوئے وہ وارث ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک عورت کا انتقال ہو گیا اس کا شوہر رہ گیا اور مامو رہ گیا تو شوہر کے حصہ نسبے شوہر لے لے گا رد اس پر ہوتا نہیں ہے تو اب جو باقی مال بچا وہ زوال ارحام کو ملے گا مامو زیرحیم ہے لہذا جو باقی مال بچتا ہے وہ مامو کو دیا جائے گا اسی طرح اگر خالہ رہ گئی یا اسی طرح یا شوہر کے انتقال ہو گیا بیور رہ گئی اور مامو رہ گیا یا اس کے بانجیر رہ گئی یا پوپی رہ گئی تو باقی مال اس کو مل سکتا ہے تو زیل فروج میں سے دو ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئی زوال ارحام وارث ہو سکتے ہیں اور باقی جو زیل فروجی نسبی ہے ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے کہ وہ فرزن لے لیتا ہیں پھر ردن لے لیتا ہیں زوال ارحام کی کتنے قسمیں ہیں تو زوال ارحام کے چار قسمیں ہیں اور عصبات کی طرح بیترطیب یہ چار اقسام یہ بیترطیب وارث ہوتے ہیں سب سے پہلے قسم ہے اولاد البنات اولادو بناتو الہیبن بیٹیوں کی اولاد نواسے نواسیا اور ولد بنت الہیبن پوتی کی اولاد وہاں پوتی کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو یہ بیلی قسمیں ان کے ہوتے ہوئے دوسرے قسم وارث نہیں ہو سکتی دوسرے قسمیں جددہ تھی فاسدات اور اجداد فواسد جس کو اردو میں کہتے ہیں نانا نانا ابو الام ماں کا باپ اور امو ابی امی المیت مردے کے ماں کے باپ کی ماں یعنی نانی کی ماں پھر یہ دوسری قسم ہے اگر پہلی قسم کی ضرحام موجود نہیں ہے تو پھر دوسری قسم وارث ہوگی تیسری قسم اس میں پہلی قسم ہے ولد العخت بین کی اولاد حقیقی ہو یا علاتی ہو یعنی بانجی اور بانجیاں اس طرح بنت الاخ بدیجیاں بائی کی بیٹیاں بائی حقیقی ہو یا علاتی ہو ان کی بیٹیاں ضوی الارحام ہیں ان کی بیٹے عصبہ ہیں اور اخیافی بین بائیوں کی مطلخن اولاد خواب بین کی اولاد ہو خواب بائی کی اولاد ہو وہ ضوی الارحام میں شامل ہے خود وہ ضوی الفروز ہے اخیافی بین بائی ماشریک بین بائی خود ضوی الارحام میں شامل ہے ان میں کوئی عصبہ نہیں ہو سکتا ہے اور حقیقی بائی اور علاتی بائی کی بیٹے عصبہ ہیں اور ان کی بیٹیاں ضوی الارحام میں ہیں اور بینوں کی اولاد خواب بانجی ہو یا بنجیاں ہو وہ سب ضوی الارحام میں شامل ہیں بن الاخوال ام من اور بن الاخوال لئم من چودی قسم العمات کوپیاں خالہیں مامو اور اخیافی چچے تین قسم کے چچے ہوتے ہیں ایک حقیقی جو آپ کے باپ کے سکبائی ہو وہ تو عصبہ ہے ان کی بیٹے بھی عصبہ ہے اور اسی طرح اللہ کی چچا اور ان کے بیٹے لیکن اخیافی چچا والعمام لئم من وہ ضوی الارحام میں شامل ہے اگر چودی قسم نہیں ہے تو پھر ان کے اولاد کو ملے گا ان کا نمبر پانچویں نمبر پر آئے گا پوپی ذات بین ہے چچا کی بیٹی ہے اور اسی طرح پوپی کی بیٹی ہے مامو کی بیٹی ہے خالہ کی بیٹی ہے اخیابی چچا کی بیٹی ہے تو پھر یہ وارث ہوں گے یہ جو چاروں اقسام ہیں یہ بھی تلتیب وارث ہوں گے اور ہر ایک قسم کے قواعدیں انشاءاللہ اگلی دروس میں بترتیب مثالوں کے ساتھ وہ قواعد بین کیے جائیں گے